ہم ایک آدمی اور اس کے بیٹے کو دیکھتے ہیں جو کہ سمندر کے کنارے مچھلیاں پکڑنے آئے ہوئے تھے تب ہی اس آدمی کے بیٹے کے راڈ میں کوئی بھاری سی چیز بھس جاتی ہے ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کے راڈ میں کوئی بہت بڑی مچھلی آگئی ہو مگر جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ تو گائیں کا ایک کٹا ہوا سر تھا یہ دیکھ کر وہ لوگ بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں مگر تب ہی ایک بہت بڑی چیز سمندر میں سے ان کے پاس آ رہی تھی جب یہ پاس آتی ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بہت بڑی شارک ہے یہ شارک ان کے اوپر سے انچی سی چھلانگ لگاتی ہے اور زمین پر چل کر دوبارہ سے سمندر میں چلی جاتی ہے یہ بات ان دونوں کے لیے بہت زیادہ حیران کرنے والی تھی کہ آخر ایک شارک زمین پر کیسے چل سکتی ہے اس کے بعد ہمیں اس مووی کی سٹوری تین دن پیچھے کی دکھائی جاتی ہے ہم پانی میں بنے ہوئے ایک لیب کو دیکھتے ہیں جہاں پر کوئی سائنٹسٹ اور ڈاکٹر ایک پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے ہم یہاں پر اس لیب کے ہیٹ کو دیکھتے ہیں جن کے انڈر یہ سارا پروجیکٹ تھا یہ یہاں پر اپنے انویسٹرز کو بتا رہے تھے کہ ہم ایک کینسر کی میڈیسن بنا رہی ہیں اور ساتھ ہی ہم ایک جانیٹک موڈفیکیشن بھی کرنے والے ہیں جس سے کہ ہمیں یہ میٹیریل بار بار ملتا رہے گا اس پر ایک انویسٹر کہتا ہے کہ یہ چیز تو بہت زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے لیکن اس لیب کے ہیٹ سائنٹسٹ کو اپنے ایکسپیرمنٹ پر پورا یقین تھا اس کے بعد یہاں پر ایک ڈاکٹر اپنی کنٹرول مشین کو بھی دکھاتا ہے جس سے یہ لوگ شار کو کنٹرول کرتے ہیں ہم اسی لیب میں ایک لڑکے کو بھی دیکھتے ہیں جس کا نام ایتھن ہے اس کو شار کے بارے میں بہت زیادہ انفرمیشن تھی اس تھی لیب کے سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز نے اس کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا اب لیب کا ہیٹ اس لڑکے سے یہاں پر شار کو بلانے کا کہتا ہے اب یہاں پر یہ لڑکا ایک راڈ سے ایک مری ہوئی مچھلی کو ٹینک کے اوپر لٹکا دیتا ہے جس سے کہ وہ بہت بڑی شارک اچانک سے آ کر اس مچھلی کو کھا جاتی ہے لیکن اب یہ سین دیکھنے کے بعد یہاں پر سب کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور یہاں پر شارک دوبارہ سے واپس چلی جاتی ہے اس کے کچھ وقت کے بعد یہاں پر لیب کا ہیٹ ایکسپیرمنٹ کے تیسرے فیس کو سٹارٹ کرنے کا کہتا ہے پر تب ہی یہاں پر ایک لڑکی جو اس ہیٹ کے ساتھ کام کیا کرتی تھی وہ اس کو کہتی ہے کہ ابھی تھکھا میں لے ٹیسٹ ایکسپیرمنٹ کا حضر نہیں ملا اس لیے اتنی جلدی ایسا کچھ کرنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے لیکن اس ہیٹ کو کسی بات کی بھی فکر نہیں تھی وہ تیسرے ایکسپیرمنٹ کو سٹارٹ کرنے کا کہتا ہے اس کے بعد یہاں پر سبھی لوگ شارک میں جینز ٹرانسفارم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں وہ لیب سے اپنی ایک مشین کو شارک کے پاس بھیجتے ہیں جو وہاں پر جا کر اس کے جینز ٹرانسفارم کرتی ہے لیکن یہاں پر شارک کی نیچر بدل جاتی ہے لیکن کسی طریقے سے ان کا یہ ایکسپیرمنٹ سکسسفل ہو جاتا ہے اب اس بات سے لیب کے سبھی لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں لیکن دوسری طرف اس شارک میں عجیب سے بدلہ ہو رہے تھے اسی وقت لیب میں جو ہیٹ کے سیکیٹری تھی جو اس کو اس ایکسپیرمنٹ سے روک رہی تھی وہ گلاس کے پاس کری تھی شارک اس گلاس کے پاس آنے لگتی ہے لیکن جب وہ دیکھتی ہے تو اس شارک وہاں سے چلی جاتی ہے تب یہاں پر لیب کا ہیٹ آتا ہے وہ اپنے سیکیٹری سے کہتا ہے وہ اس کی چھوٹی بچی کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا وہ اس کو کہتا ہے کہ جب تم فری ہو تو اس کو پک کر لینا اس کے بعد یہاں پر ہم ایک دوسرے ڈاکٹر کو فان پر بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یہاں پر اچانک سے ایمرجنسی علام آن ہو جاتے ہیں یہ دیکھ کر وہ ڈاکٹر سبھی کو اپنے پاس بلاتا ہے یہاں پر یہ سبھی لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ شارک کا ہیلتھ انڈیکیٹر ڈراؤپ ہونے لگا تھا یہ سب دیکھ کر وہ لڑکی جو لیپ کے ہیٹ کے ساتھ کام کیا کرتی تھی وہ اپنی مشین سے شارک کے پاس کو سگنل ویف کرتی ہے لیکن اب اس شارک کا ہارٹریٹ بالکل ٹاؤن ہو جاتا ہے اور یہ سب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شارک اب مر چکی ہے لیکن وہاں پر اچانک سے وہ شارک ان کے ٹینکر میں آ جاتی ہے اور وہ وہاں پر ایک ڈاکٹر کو مار دیتی ہے اب یہ سب دیکھ کر وہاں پر سبھی لوگ بہت زیادہ ٹر جاتے ہیں اور وہ وہاں پر اپنے لیپ میں اس ٹینکر کو فوراں بند کر دیتے ہیں لیکن اب یہاں پر یہ بات کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ شارک کچانک سے لوگوں کو کیوں کھا رہی تھی اب وہ لڑکا بھی وہاں پر آ جاتا ہے جو شارک کے بارے میں ساری انفرمیشن رکھتا تھا وہ وہاں پر ڈاکٹرز اور سائنٹس سے آ کر پوچھتا ہے کہ آخر تم نے شارک کے ساتھ کیا کیا ہے تب ہی وہاں پر ایک گلاسز والا ڈاکٹر اس کو بولتا ہے کہ تمہیں اس بارے میں جاننے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے پر تب ہی وہاں پر وہ شارک ان کے لیپ کے گلاس پر اٹیک کرنے لگتی ہے یہ سبھی لوگ کے سمجھ رہے تھے کہ یہ شارک اس گلاس کو نہیں توڑ سکتی کیونکہ وہ بلٹ پروف تھا لیکن اگلے ہی پل وہ شارک اس گلاس کو توڑ دیتی ہے یہاں پر کوئی بھی کچھ نہیں کر باتا کیونکہ سب کچھ اچانک ہو رہا تھا اور کوئی بھی اپنے آپ کو نہیں سنبھال پا رہا تھا کہ لیپ میں بہت زیادہ پانی آ گیا تھا اور سب لوگ ٹوپ گئے تھے سب کی حالت بہت زیادہ خراب تھی اب کچھ تیر بعد وہ سبھی لوگ پانی سے باہر آتے ہیں اس کے بعد وہاں پر اتھن سبھی کو آواز کرنے سے منع کرتا ہے کیونکہ آواز سے شارک اٹریکٹ ہو رہی تھی اور تب ہی گلتی سے وہاں پر ایک لڑکی پانی میں گر جاتی ہے اور شارک اس لڑکی کو مار دیتی ہے اور کھا جاتی ہے تب ہی وہاں پر ایک اور ڈاکٹر آواز کرنے لگتا ہے اب شارک اس کے طرف اٹریکٹ ہو رہی تھی مگر تب ہی وہ لڑکا ٹرینکولائزر لینے جاتا ہے مگر بدقسمتی سے جہاں پر ٹرینکولائزر رکھے ہوئے تھے وہ بالکل لوگ ہو چکا تھا اب وہاں پر وہ لڑکا اس کے گلاس کو توڑ دیتا ہے جس سے کہ شارک اس آواز سے اس کے پاس آنے لگتی ہے لیکن تب ہی وہ لڑکا اپنے آپ کو اس شارک سے بچا لیتا ہے اور وہاں پر ایک اور موٹا لڑکا جس کا نام مونٹی تھا وہ اس کو بچا لیتا ہے پھر یہاں پر یہ لڑکا ٹرینکولائزر سے اس شارک پر شوٹ کرتا ہے لیکن اس کا نشانہ اس شارک پر نہیں لگ رہا تھا یہ شارک اس موٹے لڑکے پر اٹیک کرنے والی تھی مگر تب ہی وہاں پر وہ لڑکا اس شارک میں ٹرینکولائزر کو لگا دیتا ہے جس سے کہ وہ شارک وہاں پر بے ہوش ہو جاتی ہے اب یہ لڑکا جس کو شارک کے بارے میں ساری انفرمیشن تھی وہ سب کو اپنا ایک پلان بتاتا ہے وہ یہاں پر سب کو کہتا ہے کہ ہمیں یہاں سے چلتل چلتل نکلنا ہوگا لیکن یہ سب ہی لوگ یہاں پر بہت زیادہ ڈر رہے تھے کیونکہ ان لوگوں کو پانی میں سے گزر کر جانا تھا اور پانی میں ابھی بھی شارک موجود تھی جو کہ بے ہوش تھی اور وہ کسی بے وقت ہوش میں آ سکتی تھی لیکن اب ان لوگوں کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا اس لئے اب ان سب لوگوں کو پانی میں تیر کر دروازے تک جانا تھا پر طب یہاں پر ان میں سے ایک لڑکی کے ہاتھ میں سے بلٹ آنے لگتا ہے اور اس بلٹ کی سمیل سے شارک کو ہوش آ جاتا ہے وہ شارک وہاں پر اس لڑکی کو مار دیتی ہے یہاں پر سب کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے وہاں پر جو چشمے والا ڈاکٹر تھا وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک دوسرے آدمی کو شارک کے آگے پھینک دیتا ہے اب یہاں پر یہ سب ہی لوگ جب دروازے تک وہ دروازہ پانی کی وجہ سے بلکل لوک ہو چکا تھا جس کی وجہ سے وہ کھل نہیں رہا تھا پھر وہ لوگ وہاں پر اپنے لیب میں ایک وینٹیلیشن کو دیکھتے ہیں اب ان لوگوں کو وہاں پر وینٹیلیشن سے باہر نکلنے کا آئیڈیا آتا ہے فائنلی سب ہی لوگ اس راستے سے باہر آ جاتے ہیں اب ان سب کو یہ لگ رہا تھا کہ خطرہ ان سے دور ہو چکا ہے لیکن جب وہ زمین پر درادوں کو دیکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں اور یہ لوگ یہاں پر سمجھ جاتے ہیں کہ ابھی بھی کچھ نہ کچھ غلط ہے تب ہی یہاں پر ہم لیب کے ہیڈ کی سیکیٹری کو دیکھتے ہیں جس کا نام سیون تھا اب اس کو اپنی بیٹی کے بارے میں یاد آ رہا تھا جس کو لیب کا ہیڈ اپنے ساتھ لے گیا تھا ہم یہاں پر اس کی بیٹی کو دیکھتے ہیں جو کہ جھولا جھول رہی تھی پر تب ہی اچانک سے اس کے پیچے کوئی حلچل ہونے لگتی ہے اور وہ شارک اٹھتے ہوئے زمین پر آ جاتی ہے اس شارک کو دیکھ کر وہ بچے بہت زیادہ در جاتی ہے اور خود کو بچانے کے لیے ایک پائپ میں چلی جاتی ہے لیکن یہ شارک اس بائپ کو بھی توڑ دیتی ہے اور اس بچے کو کھانے کے لیے اس کا پیچھا کرتی ہے تب ہی وہاں پر وہ لڑکا اتھن آ کر اس بچے کو بچا لیتا ہے